بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبرنا ابو زکری بن عبی اسحاق اخبرنا ابو الحسن الطرائفی حدثنا عثمان بن سید حدثنا یحی بن بکیر حدثنا مالک حدثنا مالک قال وحدثنا القانبی فيما کرا على مالک ان یحی بن سید انہو قال کنتو انا و محمد بن یحی بن حبان جالسین فدعا محمد رجلا قال اخبرنی باللزی سمیت من ابیک قال قال رجل اخبرنی انہو اطا زید ابن ثابت فقال کیف ترا في کراعات القرآن في سب ان قال ذالک حسن ولان آقرآہو فی نصف شہرین او اشرین احبو علیہ بابو للم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریا حیدر آباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے الجامع لشواب الایمان لیل بیحقی کا درس کس دوار جاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو پچاسی سے امام بیحقی کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہے ابو زکریہ بن ابو اسحاق نے اور ان کو ابو الحسن ترائفی نے ان کو عثمان بن سعید نے ان کو یہیہ بن بکیر نے ان کو مالک نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی کا نبی نے اس میں جو انہوں نے مالک پر پڑھی اس نے یہیہ بن سعید سے انہوں نے کہا کہ میں اور محمد بن یہیہ بن حبان بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ انہوں نے یعنی محمد نے ایک آدمی کو بولایا اور کہا کہ آپ مجھے اس چیز کی خبر دیجئے جو آپ نے اپنے والد سے سنی تھی اس آدمی نے کہا کہ میرے والد نے مجھے خبر دی تھی کہ وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عن کے پاس کہے تھے اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں کہ کیسے ہونی چاہیے کہ سات دن میں قرآن مجید ختم ہونا چاہیے تو انہوں نے فرمایا یہ حسن ہے یہ اچھی بات ہے اور میں اگر اس کو پندرہ دن میں ختم کروں یا بیس دن میں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے یہ مجھے زیادہ پسند ہے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا یہی معاملہ اور فرمایا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت زید نے فرمایا لیکن میں تدبر کرتا ہوں لیکن میں تدبر کرتا ہوں اور میں رک رک کر اس پر متلے ہوتا ہوں اخبرنا و اخبرنا ابو صالح بن ابی طاہر اخبرنا جدی الہ آخر ہی اور ہمیں خبر دی ہے ابو صالح بن ابو طاہر نے ان کو خبر دی ہے میرے دادا یہیہ بن منصور قاضی نے ان کو ابو علی محمد بن عمر نے ان کو کانبی نے ان کو سلیمان بن بلال نے ان کو یہیہ بن سعید نے وہ کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن یہیہ بن ہپان بیٹھے ہوئے تھے پھر اس نے مذکورہ حدیث کی مثل ذکر فرمائی حدیث نمبر اٹھارہ سو چھاسی اخبرنا ابو عبداللہ قال سمیتو اسمائل ابن محمد ابن الفضل الشعرانی یقول سمیتو جدی یقول سمیتو سید ابن منصور یقول سمیتو سفیان ابن اوینہ یقول سمیتو می سربن کدام یقول قال رجل لعبداللہ ابن مسعود او سنی قال اذا سمیت اللہ از و جل یقول یا ایوہ اللزین آمنوا فاسگے الیہا سمعک فإنہو خیر تو تابہی او سو تصرف ان مسعر بن کدام کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے وسیعت فرمائیے اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ان نے فرمایا جب تم سنو کہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرماتا ہے جب تم اللہ رب العزت کے اس ارشاد کو سنو یا ایوہ اللزین آمنو اے ایمان والو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب بھی تم اللہ رب العزت کے اس ارشاد کو سنو فأس غی الیہ سم اک تکھو خوب کان لگا لو اس کی طرف بے شک وہ بہترین وسیعت ہے جس کے ساتھ تم وسیعت کیے گئے ہو یا کوئی شرح ہے جس سے تم ہٹائے جا رہے ہو یعنی قرآن کی تم تلاوت کرتے ہو اور تلاوت کرتے ہوئے جہاں بھی تمہیں یا ایوہ اللہ نظر آئے وہاں خوب کان لگانا اور توجہ سے سننا اور اس میں تدبر کرنا کیونکہ یا تو وہ کوئی خیر ہے جو تجھے عطا ہونے والی ہے یا کوئی شر ہے جو تم سے ہٹائی جائے گی حدیث نمبر اٹھارہ سو ستاسی اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا الحسن ابن محمد ابن اسحاق الاسفرائین حدثنا ابو عثمان سید ابن عثمان الحنات حدثنا محمد ابن یحیع الازدی حدثنا عبد الملک ابن شبیب ان رجل من ولد ابن ابی لیلہ قال دخلتو علی امرات یہ عبارت یوں بھی ہو سکتی ہے دخلت علی امرات وانا اکرو سورة اہود فقالت لی یا ابا عبد الرحمن حاقظہ تکرو سورة کہ ایک عورت میرے پاس آئی اس حال میں کہ میں سورہ اہود کی کرت کر رہا تھا سورہ اہود پڑھ رہا تھا تو اس عورت نے مجھ سے اس خاتون نے مجھ سے کہا اے ابو عبد الرحمن سورہ اہود کو آپ اس طرح پڑھتے ہو اللہ اللہ کی قسم میرا تو یہ حال ہے کہ میں چھ مہینے سے سورہ ہود پڑھ رہی ہوں اور اب تک اس کی قرط سے فارغ نہیں ہوئی ہوں یعنی میں تدبر تفکر کے ساتھ پڑھتی ہوں سرسری اور تیزی اور روانی کے ساتھ نہیں پڑھتی حدیث نمبر اٹھارہ سو اٹھاسی اخبرنا علی ابنو احمد ابن ابدان حدثنا احمد ابن ابید السفار اخبرنا ابن ملحان حدثنا یهی ابن بکیر حدثنا اللیت ان یزید ابن ابی حبیب ان ابی الخیر ان ابی الخطاب ان ابی سعید القدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم خطب الناز وَهُوَ مُزِیفٌ زَهْرَهُ الٰى نَخْلَةٍ فَقَال عَلَى اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَبِشَرْنَاسِ اِنَّ خَيْرَ النَّاسِ رَجُلٌ عَمِلَ فِي سَبِلِ اللَّهِ عَلَى زَهْرِ فَرْسِهِ اَوْ عَلَى زَهْرِ بَعِیرِهِ اَوْ عَلَى قَدْمَهِ حَتَّى يَاطِيَهُ الْمَوْتِ عَلَى ذَلِكُ وَإِنَّ شَرْنَاسِ رَجُلٌ فَاجِرٌ جَرِيٌ یَكْرَو کِتَابَ اللَّهِ لَا يَرْعَوِي الَا شَيْئِمْ مِنْهُ حضرتِ ابو سعید خُدری رضی اللہ عن سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اس حال میں کہ آپ اپنی پیٹ کا سہارا خجور کے تنے سے لگائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں لوگوں میں سے بہترین لوگ کے بارے میں نہ بتاؤں اور بہترین لوگوں کے بارے میں بھی نہ بتاؤں تو سنو بے شک سب لوگوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی پشت پر عمل کرتا ہے یا اپنے اونٹ کی پشت پر یا اپنے دونوں قدموں پر یہاں تک کہ اس کے پاس موت آ جاتی ہے حالانکہ وہ اسی حال میں ہوتا ہے اور سب لوگوں میں سے برا انسان وہ آدمی ہوتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے اور جرعت و جسارت کرتا ہے کتاب اللہ کو پڑھتا ہے مگر اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی کسی شہ کی ریایت نہیں کرتا یعنی عالم بے عمل ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ قرآن مجید اس سے کیا کہہ رہا ہے ایسا انسان تمام انسان میں بتر ہے یہ فصل اس بات کے بیان میں ہے کہ قرآن کی کرت کے وقت قرآن کی تلاوت کے وقت قرآن کے پڑھنے کے وقت رونا چاہیے امام بے حقی کہتے ہیں قد روینا فی کتاب الخوف فی حضر کتاب حدیث مطرفق نے عبداللہ عنہ بی قال رائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وی فی صدر عزیز کا عزیز رہا من البقا امام بے حقی کہتے ہیں ہم نے اس کو اس کتاب میں کتاب الخوف میں روایت کیا ہے قد روینا فی کتاب الخوف فی حضر کتاب یعنی اس کتاب الجام لیشعب ایمان کے کتاب الخوف میں ہم مطرف بن عبداللہ کی حدیث روایت کر آئے ہیں جو اپنے والد عبداللہ سے راوی ہیں انہوں نے کہا رائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ 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 اور آپ کے سینے مبارک میں رونے کی وجہ سے آواز پیدا ہو رہی تھی ایسی جیسی چکی چھلنے کی آواز ہوتی ہے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ خوف خدا سے روتے تھے تو ہم گناہگاروں کے لیے بدرج اولا قرآن کی کرت کے وقت خوف خدا سے رونا چاہیے اگر قرآن کے وقت ہم ہمارے آنکھوں سے آنسو روا ہو تو یقین مانیے یہ آنسو دنیا وہ مافیہ سے برترو بالا ہے مگر ظاہر ہے ہماری آنکھوں سے آنسو قرآن کی تلاوت کے وقت غلا کیسے روا ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کے صرف اوپر اوپر کو دیکھتے ہیں اوپر اوپر کو پڑھتے ہیں اندر ہماری نظر ہی نہیں پہنچتی ہمارا دل ہی نہیں وہاں تک پہنچتا تو جب جب اس کی باطن اس کی حقیقت تک ہماری رسائی ہی نہیں ہوتی تو دل میں تحریک اور حل چل بھلا کیسے پیدا ہوگی اور جب تک دل میں حل چل پیدا نہیں ہوگی آنکھوں سے آنسو بھلا کیسے آ سکتے اس کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور کھلی ہوئی بات ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے ہوتا ہے اور اس کی بات کو سمجھتا ہے تو اس کے دل میں کچھ اثر ہوتا ہے لیکن اگر سمجھ ہی نہیں رہا تو اثر کیسے ہو سکتا ہے تو آنکھوں سے عشق روا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کیا کچھ فرما رہا ہے اسے آدمی سمجھے اسے آدمی سمجھے تو قرآن فہمیں کہ بغیر آنکھوں سے عشق کا روا ہونا ممکن نہیں ہے تو آنکھوں سے آسو ٹپکنے کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں سمجھ کر پڑھیں اور قرآن کیا کچھ کہہ رہا ہے اس کی گہرائی میں اتریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں اللہ سے ڈر کر قرآن کی جب ہم تلاوت کریں گے سمجھ کر تلاوت کریں گے تو ہماری آنکھوں سے عشق بھی روا ہوں گے آنسو بھی بہیں گے اور یہ آنسو اگر تلاوت کے وقت خوف خدا کی وجہ سے ہمارے آنکھوں سے ٹپکے تو یقین مانئے یہ جنت کی بہترین سٹیفیکٹ ہے بہترین سٹیفیکٹ ہے اس لیے یہ سٹیفیکٹ حاصل کرنے کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ قرآن سمجھ کر پڑھیں حدیث نمبر اٹھارہ سو نواسی اخبرنا ابو نسر ابن کتادا اخبرنا ابو الحسن ابن اسماعیل حدثنا حدثنا الحسن ابن المسنع البصری حدثنا افان حدثنا حماد ابن سلمہ ان ثابت ان مطرف ان نبیه قال آتایتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یسلی ولی صدرہی عزیز کا عزیز المرجل اس حدیث کا معنی اور مفہوم وہی ہے جو پچھلی حدیث میں آپ سماعت قرمات چکے حدیث نمبر اٹھارہ سو نوے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو عبداللہ محمد ابن یاکوب حدثنا ابراہیم ابن محمد حدثنا ابو قریب حدثنا حفظ ابن غیاز حدثنا آمش ان ابراہیم ان عبیدہ ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقراء علیہ سورة النساء قال قلتو یا رسول اللہ اقراء علیہ وعلیہ انزل قال انی احبو ان اسمعو من غیری فقراتو علیہ سورة النساء فلما بلقتو حاضی آیا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید و جینا بک الہ اولائے شہیدان حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسود میرے پاس میرے سامنے مجھ پر سورة نساء کی کرت کرو تلاوت کرو قال اس پر حضرت عبداللہ ابن مسود نے عرض کیا حضرت عبداللہ ابن مسود نے کہا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں حالانکہ آپ تو وہ ہے کہ آپ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے قال تو آپ نے فرمایا انی اشب ان اسم من غیری میں دوسرے سے دوسرے کی زبان سے اس قرآن کو سننا چاہتا ہوں فقرات والے چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نسا کی تلاوت کی فلم بلگ تو حاضح آیا تو تلاوت کرتے ہوئے جب میں اس آیت پر فکیف ازا جینا من کل آیا بے شہید و جینا بے کعلا ہا اولائے بے شہیدہ پر پہنچا تو اس وقت کا منظر کیسا کچھ ہوگا جب ہم ہر قوم سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر کے لائیں گے جب میں اس آیت تک پہنچا غمز انی غامز انی غمز انی غامز ان تو اس وقت اتنے میں مجھے ہاتھ سے کسی دبانے والے نے دبایا میں نے اپنا سر اٹھایا فرفات اور آسی میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں یہ آنسو امتنان کا آنسو بھی ہو سکتا ہے یہ آنسو خوف خدا کی وجہ سے بھی یہ آنسو ہو سکتا بہرحال جس دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور کھلی ہوئی بات ہے نبی سے زیادہ خشیت الہی کسی اور عام انسان کے دل میں ممکن نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ نبی جب قرآن کی کرت اور تلاوت سنتے یا کرتے تو ان کی آنکھوں سے بھی عشق رواہ ہو جاتے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ مقام عطا فرمائے کہ جب وہ قرآن سنے اور پڑھے تو خشیت مولا خوف الہی سے اس کی حدثنا ابو نصر احمد بن سہل الفقیح بے بخاری حدثنا ابو رجا محمد بن سہل بن موسیٰ حدثنا سید بن یاکوب الطالکانی حدثنا الولید بن مسلم و اخبرنا ابو عبد الرحمن السلامی اخبرنا ابو امر بن حمدان و ابو بکر بن قریش قالا حدثنا الحسن بن سفیان حدثنا عبداللہ بن محمد بن سالم و صفوان بن سالح قالا حدثنا الولید بن مسلم ان اسماعیل بن رافع حدثنا ابن ابی مولاکا ان ابت الرحمن بن سائب قال قدیم علینا صاد بن مالک بعدما کف بسره فأطیته مسلم فان تصبني فانتصبتو فکال مرحبا بابن اخی بلغني انکا حسن الساد بالقرآن سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان حاضر القرآن نزل بحزن وقعابہ فإذا قراتمو فبکو فإن لم تبکو فطباقو وتغنو بهی فمن لم يتغن بهی فلیس من جان عبدالرحمان بن صاحب کہتے ہیں کہ ہم قدم علینا کہ سعید بن مالک ہمارے یہاں آئے بعد ان کے ان کی آنکھ بند ہو گئی تھی فَعَتَيْتُهُ مُسَلِّمَا تو میں نے ان کو سلام کیا میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے مجھ سے نسبت دریافت کی تو میں نے نسبت بیان کی فقال اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا خوش آمدید اے بھتیجے بلہ غانی مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ قرآن اچھی آواز میں پڑھتے ہیں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا تھا آپ فرما رہے تھے کہ یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے درد کے ساتھ اور غم کے ساتھ جب تم اس کو پڑھو فَعِضَا كَرَا قَرَا تُمُوْهُوْا فَوْقُوْا جب تم اس کو پڑھو تو رو رو کر پڑھو اور تم رو نہ سکو تو رونے کی شکل بناو فَإِلَّمْ تَبْقُوْا فَتَبَاكَوْا اگر رو نہ سکو تو روانی صورت بناو وَتَغَنَّوْوْا بِهِ اور راگ وہ سور کے ساتھ اس کو پڑھو جو شخص قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ حدیث یہ حدیث ابن یوسف کے الفاظ میں ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو بیانبے اخبرنا علی ابن احمد ابن ابتان اخبرنا ابو بکر ابن محموه الاسکری حدثنا جعفر جعفر ابن محمد الکلانسی حدثنا مصدد حدثنا یهیہ ان صفیان ان الامش ان ابراہیم ان اباید ان ابت اللہ قال الامش وبعض الحدیث حدثنا امرو ابن مرہ ان ابراہیم ان ابی یعنی ابا سفیان ان ابید دوہ ان ابت اللہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اکرا علی فکلتو اکراو علیک وعلیک انزل قال انی اشتهی ان اسمہو من غیری قال فکراتو النساء حتی بلکتو فکیف اذا جینا من کل امت بشہید و جینا بکا اس حدیث میں جو مضمون ہیں اور مطن ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ مضمون اور مطن گزر چکا ہے تاہم ترجمہ کیے دیتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرہ علیہ میرے سامنے قرآن کی کرت کرو قرآن کی تلاوت کرو میں نے عرض کیا آپ پر میں تلاوت کروں حالانکہ آپ پر تو یہ قرآن اترا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوسرے سے دوسرے کی زبان سے اس قرآن کو سننا چاہتا ہوں قال حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں چنانچہ میں نے سورہ نسا کی تلاوت کی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو آپ نے فرمایا حسبو کا بس کرو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فرائت اینہ تذریفان اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بہ رہی تھی یعنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے رواح البخاری فی صحیح ان مسدد وصد قطب نل فضل ان یحیاء اس کو بخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے مسدد سے اور صدقہ بن فضل سے انہوں نے یحیاء سے حدیث نمبر اٹھارہ سو تیانبے اخبرنا ابو محمد ابن یوسف اخبرنا ابو سید ابن العربی حدثنا الحسن ابن محمد الزافرانی حدثنا سید حدثنا حشیب ان عبد الرحمان ابن اسحاب الابد الملیک ابن عمیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ قال ان قارئ علیکم صورتا فمن بقا فلہ الجنہ فکرئ فلم یفعل ذالک احد من هم فقال ایزا فلم یفعل ذالک احد من هم قال النبی صلی اللہ علیہ علیہ ان قارئ علیکم صورتا فمن بقا فلہ الجنہ فإن لم تب ق فتب ق عبد الملیک بن عمیر سے مروی ہے وہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا میں تمہارے سامنے ایک سورہ پڑھنے والا ہوں تو جو شخص اسے سن کر رو پڑے گا اس کے لیے جنت ہوگی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ 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 نے اس سورے کی تلاوت کی مگر ان میں سے کوئی ایک بھی رو نہ سکا پھر دوبارہ آپ نے یہی کیا پھر بھی کوئی رو نہ سکا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہارے سامنے ایک ایسی سورہ پڑھنے والا ہوں جو شخص اس کو سن کر رو پڑے گا اس کے لئے جنت ہے اور اگر تم رونہ نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ فَإِلَّمْ تَبْكُ فَتَبَا قَوْ یہ حدیث مرسل ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو چورانوے اخبرنا ابو تاہین احمد اپنو عبداللہ ابن مہرو الفارسی المقیم بے میرو قدیم علینا نیسا پور اخبرنا ابو لباس محمد ابن احمد ابن سلم القرش المروز اخبرنا ابو بکر احمد ابن محمد ابن امر ابن مصعب ابن بشر الفقیح حدیث نمبر حسن ابن حسن ابن محاجر السلم ان سابوری حدثنا ابراہیم ابن محمد ابن یوسف القیستانی حدثنا سلام ابن واقد حدثنا ابو حمزہ السکری حدثنا ابو اسحاق الحمدانی ان جریر ابن عبداللہ خل بجلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان کارم علیکم سورة الحاکم فمن بکا فلہ الجنہ فکر فبکا بعضنا ولم یمکل باکون قال اللذین لم یبکو لکت جہدنا یا رسول اللہ ان نب کیا فلم نقدر فقال انی کاروها علیکم السانیہ فمن بکا فلہ الجنہ ومن لم یگ دل ان یب کیا فل یت باک حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ الہاکم الہاکم التقاسروں کی قرد کرتا ہوں تلاوت کرتا ہوں تو سنو جو شخص اسے سن کر روئے گا اس کے لئے جنت ہے چنانچہ آپ نے کرت شروع کی تو ہم میں سے کچھ لوگ رو پڑے اور کچھ لوگ رو نہ سکے وہ لوگ جن کو رونا نہیں آیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کوشش تو کیے رونے کی لیکن رو نہ سکے فکال تو آپ نے فرمایا بار دیگر میں تمہارے سامنے اس کی قیرت کرتا ہوں تو جو روئے گا اس کی لئے جنت ہے اور جو رو نہ سکے وہ روانی صورت بنائے حضہ حضہ اسناد ضعیف یہ سند ضعیف ہے امام بیہ کی کہتے ہیں روائنا فی الحدیث ثابت ان آئیشہ فی قصت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عن انہو ابتنا مسجدن بے فنائے دارہی وکان یسلی فی ویکر القرآن فتقف والے نسا المشرکین وابنا ہم یتعجبون من وینظرون علیہ وقان ابو بکر رجل بکان لا یم لک دم اہو ہین یک رؤ القرآن امام بیہ کی کہتے ہیں اور ہم اس حدیث میں جو حضرت آئیشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قصے میں کہ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کے سہن میں ایک مسجد بنا رکھی تھی وقان یسلی فی اور حضرت ابو بکر اسی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی کرت کرتے تھے تلاوت کرتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے فتح کی فوالے نساء المشرقین تو وہاں آکر مشرقین کی عورتیں اور ان کے بیٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت ابو بکر کی نماز اور تلاوت کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے وقان ابو بکر رجول حضرت عائشہ کہتی ہے ابو بکر بہت رونے والے انسان تھے وہ اپنے آسو پر کابو نہیں پاتے تھے جس وقت قرآن کی کرت کرتے تھے جب قرآن پڑھتے تھے وہ ہوا بے اسناد ہی فیل جز السانی من کتاب الفضائل مذکور امام بحقی کہتے کے ساتھ کتاب الفضائل کے دوسرے جز میں مذکور ہیں ورواینا فی فضائل عمر ابن الخطاب رضی اللہ عن عن الحسن قال کان عمر ابن الخطاب یمر بالآیہ فی ورده فتخ نک ہو فیب کی حتی یس کتا ویل زم بیت حال یوم والیومین حتی یعاد یحسبونہ مریضہ اور ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل میں حسن سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی آیت کے ورد میں گزرتے تھے وہ آیت ان کو ایسا ڈرا دیتی کہ آپ رو پڑھتے اس قدر اثر لے لیتے کہ اپنے گھر میں ایک ایک دن دو دو دن پڑ جاتے یہاں تک کہ لوگ انہیں بیمار سمجھ کر ان کی مزاز پرسی کرنے آ جاتے تھے حدیث نمبر اٹھارہ سو پیچانوے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو عباس محمد ابن یاکوب حدثنا عباس ابن محمد الدوری حدثنا یحیب مہین حدثنا ابن اویین تحویل سنت وَاقْبَرَنَا ابو نصر ابن قطاد حدثنا ابو منصور نظروے حدثنا احمد ابن نجد قال حدثنا سید ابن منصور حدثنا صوفیان ان اسمائل ابن محمد ابن سعد سمیح عبداللہ ابن شد ابن الحاد یکول سمیح تو نشید عمر ابن القطاب وَأَنَا فِي آخر صفوف فِي صلاة الصبح یک رو فِي سورة یوسف قَال اِنَّمَا اَشْكُ بَسْتِ وَهُزْنِ الٰللّٰخ لفظ حدیث سید وَرَوَاهُ يَهْيَا مُخْتَصَرًا عبداللہ بن شداد بن حاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہشکیوں کی آواز میں نے سنی جب جبکہ میں صفحوں کے آخیر میں تھا صبح کی نماز کے اندر میں آپ سورة یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے اِنَّمَا اَشْكُ یحییہ نے مختصر بیان کیا ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو چھئانوے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس محمد بن یاکود حدثنا الحسن بن مکرم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا ابن جرائج ابن ابی ملیکہ ان الکمت بن وقاس قال صلیت خلف عمر بن الخطاب رضی اللہ عن الاشاء الاخرہ فقرأ سورة یوسف فلم عطا على ذکر یوسف فبقا حتی سمیتو نشیجہو وانی لفی آخر صف حضرت الکمہ بن وقاس مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھی تھی وہ عشاء کی نماز تھی انہوں نے سورة یوسف کی قرات کی جب حضرت یوسف کے ذکر پر آئے تو روتے روتے ان کی ہشکی بند گئی یا آواز بھرا گئی یہاں تک کہ میں نے حضرت عمر کے ہشکی بن جانے کی آواز سنی تھی جبکہ میں آخری صفح میں تھا حدیث نمبر اٹھارہ سو ستانوے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و محمد ابن موسیٰ قالا حدثنا ابو لباس محمد ابن یاقود حدثنا حارون ابن سلیمان حدثنا عبدالرحمان ابن مہدی ان سفیان ان الامش ان ابراہیم ان ابی مامر انہ عمر قرأ سورة مریم فلمہ قرأ آیت سجدہ سجدہ سم قال حضر سجود فعین البقا ابو مامر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے سورة مریم کی تلاوت کی تو جب آیت سجدہ پہ پہنچے تو انہوں نے سجدہ کیا پھر انہوں نے کہا یہ تو سجدہ ہے رونہ کہا ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو اٹھانوے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس حدثنا ابو لباس محمد محمد ابن یاکوب حدثنا حسن ابن مکرم حدثنا علی ابن آسم حدثنا آسم ابن قلیب ابی بردہ قال کان ابو موسی اذا کر یا ایوہ الانسان ما غر رکے برب کل کریم قال یعنی الجہر و اذا کر افتت تخزونه و زریتہ اولیاء من دونی و هم لکم ادو بکا ابو بردہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی ان جب یہ آیت پڑھتے یا ایوہ الانسان ما غر رکب رب کل قریب اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے تو فرماتے کہ جہل نے نادانی نے دھوکے میں ڈالا ہے اور رو پڑھتے تھے اور سورہ قحف کی آیت پڑھتے تھے کیا تم لوگ شیطان کو اور ان کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے نہیں بناتے ہو حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے یہ پڑھ کر رو پڑھتے تھے حدیث نمبر اٹھارے سو نینانوے اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل حدثنا عبداللہ ابن جعفر حدثنا یاکوب ابن صفیان حدثنا ابو نعائم حدثنا صالح ابن رسطم ان ابن ابی ملکہ قال صحب تو ابن اباس من مکہ تا الى المدینہ ومن المدینہ الى مکہ وکان یسلی رکعتین فإذا نزل قام قام شطر اللیل ویرطل القرآن ویقرع حرفا حرفا ویکسر فی ذالک من النشیز والنحیب ویقرع وجاعت سکرت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید ابن ابو ملکہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ تک اور مدینہ سے مکہ تک ان کے ساتھ رہا آپ دوران سفر دو رکعت دو دو رکعت پڑھتے تھے جب کہیں پڑاؤ کرتے تو آدھی رات قیام کرتے اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو حرف حرف کر کے واضح پڑھتے اور کثرت کے ساتھ روتے ہچکیاں بند جاتی اور زور زور سے روتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے آگئی بےہوشی موت کی سچی یہ وہی ہے کہ تو جسے گریز کرتا تھا حدیث نمبر انیس سو اخبرنا ابو نصر ابن قطادا حدثنا ابو منصور النظر حدثنا احمد ابن نجد حدثنا سید ابن منصور حدثنا حشیم حدثنا حسین انبداللہ ابن اروت ابن زبیر قال کل تو لجدت اسما کیف کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اذا سمعوا القرآن قالت تدمعوا آئینهم و تکشیروا جلودهم کما نعطهم اللہ قان قلتو فإننا ناسا هاہنا اذا سمعوا احدهم القرآن خر مخشی نلیه قالت عوض باللہ من الشیطان واجیم حضرت عبداللہ بن عروہ بن زبیر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جدہ اسما سے عرض کی اپنی اپنی نانی اسما سے عرض کی کیف کان اصحاب رسول اللہ اذا سمعوا القرآن سمعوا رسول اللہ صلی اللہ کے صحابہ کیسا کرتے تھے جب وہ قرآن سنتے تھے یعنی صحابی رسول جب قرآن سنتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی وہ بولی حضرت اسما رضی اللہ انہا انہا بولی ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے تدمو آئینہم ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے وَتَكْ شَئِرُ رُوْ جُلُودْهُمْ اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی ہے وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عروا بن زبیر کہتے ہیں کہ کل تو میں نے عرض کیا میں نے کہا آج بھی کچھ لوگ ہیں یہاں بھی کچھ لوگ ہیں کہ ان میں سے کوئی جب قرآن کو سنتا ہے تو گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے وہ بولی عوض باللہ من الشیطان رجیم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں حدیث نمبر انیس سو ایک اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس محمد ابن یاکو قال حدثنا ابباس ابن محمد دوری حدثنا افان حدثنا حمد قال حدثنا کان سابت یکرا ویلک اکفرت باللزی خلق کر من تراب وہ یسلی صلاة اللہ الیل الیل آخر ہی حمد کہتے ہیں کہ ثابت کہ حضرت ثابت یہ آیت پڑھا کرتے تھے اگفر تک باللزی خلق کب انتراب کیا تم نے کفر کر لیا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے حالانکہ صلاة اللہ یعنی تحجد پڑھ رہے ہوتے تھے روتے بھی رہتے تھے اور اس کو بار بار پڑھتے رہتے تھے حدیث نمبر انیس سو دو اخبارنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا احمد ابن محمد ابن ابن اباس الخطیب پیبرو حدثنا محمود ابن والان حدثنا محمد ابن جابر قال سمیتو بشربن الحکم انیس بوری یقول کانت امرات الفزیل تقول لا تکرہو اند ابن ابن القرآن قال بشر وکانا اذا قریے اندہو القرآن گشی علیه قال بشر وکانا ابن الفزیل لا یکدرو على قرآن قرآن فَقَالَ الْيَبِيْهِ يَا عَبَتِ قُدْءُ اللَّهِ لَأَلِّي أَسْتَتِيُوْ أَنْ أَخْتِمَ القرآن مَرَّةً وَاہِدًا بشر بن حکم کہتے تھے کہ حضرت فزیل کی بیوی کہتی تھی میرے بیٹے کے سامنے قرآن کی تلاوت نہ کرو اور بشر نے کہا تھا کہ جب اس کے پاس قرآن پڑھا جاتا تو اس پر بےہوشی تاریح ہو جاتی تھی بشر نے کہا تھا کہ ابن فزیل قرآن کی تلاوت پر قدرت نہیں رکھتے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے والد سے کہا ابباجان میری لئے دعا کرو تاکہ میں قرآن پڑھ سکوں اور ایک مرتبہ ختم کر لوں یعنی ختم کرنا تو دور کی بات ہے شروع کرتے ہی شروع کرتے ہی بےہوش ہو جاتا تھا شروع کرتے ہی بےہوش ہو جاتا تھا روایت نمبر انیس سو تین اخبرنا فیوماً دخلتو علیہ فلم یرفا علیہ راسہو فلم ما فرگ قال لی یا ابا یا کو لم ارک وَلْكَارِ يَكْرَوْ قُرْآن وَلْكَارِ يَكْرَوْ قُرْآن ہمیں خبر دی ہے احمد بن ابو خلف صوفی نے ان کو ابو سعید محمد بن ابراہیم وائس نے انہوں نے سنا ابو بکر بن رجا سے انہوں نے سنا اسحاق بن ابراہیم حنزلی سے وہ کہتے ہیں کہ موتمر بن سلیمان وہ کہتے ہیں کہ موتمر بن سلیمان روتے رہتے تھے میں ان کے پاس تاخل ہوا تو انہوں نے میری طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اپنے معمول سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھ سے کہا اے ابو یاکو میں کیسے دیکھتا حالانکہ قاری قرآن پڑھ رہا ہو اور تلاوت کے آغاز میں اللہ سے پناہ مانگ چکا ہو تلاوت کے آغاز میں اللہ سے پناہ مانگ چکا ہو فَا اِزَا پڑھے قرآن پڑھو جب تم قرآن پڑھو اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھنا چاہو جیسے کہ اِزَا قُمْ تُمْ الَسْسَلَاہِ کا معنی یہ ہے اِزَا عَرَدْتُمُ الْقِيَامِ جب تم نماز پڑھنا چاہو تو فَاقْسِلُو وجُوحَكُمْ الْآیَةِ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَا اِزَا قَرَاتَ الْقُرَانِ جب تم قرآن پڑھو یعنی قرآن پڑھنا شروع کرو پڑھنا چاہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو مردود شیطان سے وَمَانَا ہو امام بیہ کی کہتے ہیں اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اِزَا قَرَاتَ کا معنی ہے اِزَا عَرَدْتَ الْقِرَاءَ جب تم پڑھنا چاہو کیا پڑھنا چاہو قرآن پڑھنا چاہو تو اِزَا قَرَاتَ کا معنی ہے اِزَا عَرَدْتَ الْقِرَاءَ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول اِزَا قُمْتُم الَسَّلَا فَاقْسِلُو وَجُوْحَكُمْ کا معنی ہے اِزَا عَرَدْتُمُ الْقِرَاءَ جب تم قیام کرنا چاہو لِعَنَ الْاِسْتِعَازَ الْاِحْتِرَازِ مِنْ مُعَارْزَةِ الشَّيْطَانِ اس لیے کہ استیازہ در حقیقت احتراز ہے اور بچنا ہے شیطان کے مقابلے میں قرآن پڑھنے والے کے ساتھ اس کی قرد کے دوران لہٰذا اس اعتبار سے استیازہ کے ساتھ قرد سے پہلے استیازہ قرد سے پہلے ہونا اولا ہے اور زیادہ جامع ہے احوالِ قرد کے لیے بعد میں استیازہ کرنے سے روایت نمبر انیس سو چار اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ انبعنا ابو عبداللہ الشیبانی حدثنا ابراہیم ابن عبداللہ السادی حدثنا احمد حدثنا ورکا ان عطا ابن صائب ان ابی عبدالرحمان ان عبداللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا ان نقول اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان رجیب من حمزه ونفقه ونفسه قال اعطا فحمزه الموت ونفسه الشیر ونفسه القبر حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم ہمیں سکھاتے تھے کہ ہم یوں دعا کریں اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے شیطان کے گوسے سے اور اس کے پھوکنے سے اور اس کے تھتکارنے سے حضرت عطا فرماتے ہیں کہ شیطان کے گھونسے سے مراد موت اس کا تھتکارنہ شیر اور اس کا پھوک مارنا تکبر اور بڑائی ہے